کہ عوام میں مشہور ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھئے روزے میں ہد بہد کتنی ہی الٹی آ جائے جتنی زیادہ مرضی ہو اگر وہ الٹی ہد بہد آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا الٹی کے سبب روزہ ٹوٹنے کی دو صورتیں ہیں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے مثلا مثلا کیا وامیٹنگ الٹی مو بار آئے مو بار الٹی یا کیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی وامیٹنگ یا الٹی جس کو روکنے سے روک نہ سکیں بندہ کوشش بھی کرے لیں اسے کہتے ہیں مو بار کہے الٹی مو بار آئی اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس اندر لٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا جتنا سائز چنے کا ہوتا ہے اتنی سی الٹی جو ہے وہ واپس لٹا دی ہے یعنی کہ اس کو دوبارہ نگل گئے ہیں وہ اگر اس طرح کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ایک چنے سے کم اگر اگر ایک چنے سے کم واپس لٹائی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر الٹی اپنے آپ آئی نہیں بلکہ ہد سے جان بوجھ کر کی اگر وہ الٹی مو بر آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ دار ہونا یاد بھی ہو بعض اوقات کھٹی ڈکارے آتی ہیں ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کبھی کبار کھٹا پانی ہلک تک آ کر واپس لوٹ جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا